اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو دا چینل اونلین لرننگ ٹوڈے وی لرن اباؤڈ دا بائیلوجی فور گریڈ ٹین آج کا ہمارا ٹاپک ہے من اینڈ ہیس انوارمنٹ آج ہم دیکھیں گے کہ ایک آدمی کا اور اس کے انوارمنٹ کا آپس میں کس طرح کا ریلیشنشپ ہوتا ہے ہر طرح کے اورگنزم کے آس پاس سپیشل قسم کی سراؤننگ ہوتی ہے یا پھر انوارمنٹ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کنٹینیوزلی انٹریکٹ کرتا ہے اور وہ اس انوارمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو فلی طور پر اڈاپٹ کرتا ہے اورگنزم جس انوارمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتا ہے وہ بیسیکلی دو طرح کی کنڈیشن سے ملکے بنا ہوتا ہے ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم فیزیکل بھی کہتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس جتنے بھی نون لیوینگ افیکٹرز ہوتے ہیں انوارمنٹ کے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور دوسری کنڈیشن ہے بائیلوجیکل جس کو ہم بائیوٹیک کنڈیشن بھی کہتے ہیں تو یہ دونوں کنڈیشنز اورگنزمز کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ایکالوجی کیا ہوتی ہے ایسی سٹیڈی جس میں ہم اورگنزم کا اس کے انوارمنٹ کے ساتھ ریلیشنشپ کو سٹیڈی کرتے ہیں اس سٹیڈی کو ہم کہتے ہیں ایکالوجی اگر ہم ایکالوجیکل اورگنزیشن کے لیولز کی بات کریں تو ایکالوجیکل اورگنزیشن کو فائیو لیولز میں ڈیوائیڈ کیا گیا جو کہ اورگنزم سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے پاپولیشن، کمیونٹی، ایکو سسٹم، اینڈ بائیو سفیر اورگنزم کیا ہوتا ہے اورگنزم ہمارے پاس کوئی بھی لیونگ تینگ جو کہ ہمارے پاس یونی سیلولر بھی ہو سکتی ہے اور ملٹی سیلولر بھی یونی سیلولر کا مطلب ہوتا ہے یونی مطلب ایک اور سیلولر مطلب سیل یعنی یونی سیلولر میں ایسے اورگنزمز ہوتی ہیں جن کی بوڈی کے اندر ایک سیل ہوتا ہے اسی طرح سے اورگنزمز ملٹی سیلولر بھی ہو سکتے ہیں ملٹی کا مطلب ہوتا ہے بہت سے اور سیلولر کا مطلب ہوتا ہے سیل تو ملٹی سیلولر ایسے ارگنیزمز ہوتے ہیں جن کی بوڈی میں ایک سے زیادہ سیلز پائی جاتے ہیں سیکنڈ لیول ہے ہمارے پاس پاپولیشن جتنے بھی ارگنیزمز ہیں ارگنیزمز ایک گروپ کی فارم میں ایک ہی سپیشیز کے جو ارگنیزم جب گروپ کی فارم میں کسی ایک ہی جیوگرافیکل ایریے پہ یعنی کسی ایک ہی بیٹیٹ میں کسی ایک ہی ٹائم پہ جب وہ رہتے ہیں تو وہ ملکے ایک پاپولیشن بناتے ہیں پاپولیشن کیا ہوتی ہے اگروپ آرگنیزمز آف دا سیم سپیشیز انہیبیٹنگ آرگنیزمز ملکے پاپولیشن بنا رہے ہوتے ہیں تھرڈ لیول ہے کمیونٹی کمیونٹی کیا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی پاپولیشن جو ایک ہی بیٹیٹ میں ایک ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پاپولیشن ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ پاپولیشن آپس میں ملکے ایک کمیونٹی بناتی ہیں فورتھ لیول ہے ایکو سسٹم جتنے بھی لیونگ اورگنیزمز ہیں وہ اپنے انوارمنٹ میں جو نون لیونگ پارٹ ہوتا ہے اس سے الگ ہوکے نہیں رہ سکتے بلکہ انوارمنٹ کے جو بائیوٹک کمپنیٹ ہے یعنی بائیوٹک مطلب لیونگ کمپنیٹ انوارمنٹ کے لیونگ اور نون لیونگ کمپنیٹ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور انٹریکٹ کر کے ایک وہ سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک ایسا سیلف سوفیشن جونٹ انوارمنٹ کا جو کہ بائیوٹک کمیونٹی اور اے بائیوٹک کمیونٹی کی انٹریکشن سے بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکو سسٹم ایکو سسٹم میں ہمارے پاس اگزیمپلز ہوتی ہے پونڈ کی اگر آپ پونڈ کو دیکھیں تو اس میں پونڈ کے اندر جتنے بھی ارگنیزمز رہ رہے ہیں وہ اپنے اردگرد میں جو نون لیونگ انوارمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پونڈ بھی ایک ایکو سسٹم ہے اسی طرح سے اگر آپ لیک کی بات کریں فوریسٹ کی بات کریں تو یہ سارے ہمارے پاس ایکو سسٹم ہے ایکو سسٹم کو ہم آرٹیفیشل طور پر بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم گروہ میں ایکوئریم جس کو ہم اسے جاوٹ کے طور بھی یوز کرتے ہیں تو ایکوئریم کے اندر بھی جو انوارمنٹ ہوتے ہیں وہ ایک ایکو سسٹم بنا رہا ہوتے ہیں فیفت اور جو لاسٹ لیول ہے ہمارے پاس وہ ہے بائیو سفیر بائیو سفیر کیا ہوتا ہے all ecosystems of the world together form the biosphere یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی ایکو سسٹمز ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کے ایک بائیو سفیر بناتے ہیں بائیو سفیر میں ارث کے اوپر جتنے بھی ایکو سسٹمز ہوتے ہیں وہ سارے شامل ہوتے ہیں اس کو جیسے ہم دوسرے ورڈ میں کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بائیو سفیر میں ارث کے اوپر جتنے بھی organisms present ہوتے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں اور ارث کے جتنے بھی regions ہیں جتنے بھی areas ہیں وہاں پہ جتنے بھی organisms رہ رہے ہیں وہ سارے ہمارے پاس بائیو سفیر میں count کیا جاتے ہیں تو بائیو سفیر کے اگر ہم بات کریں تو اس کی range بہت زیادہ ہوتی ہے یہ کسی بھی oceans کے floor سے رہے کے highest mountains کی top تک اس کی range ہوتی ہے اس لئے ہم اس کی جو تھکنس ہے وہ تقریباً 20 کلومیٹر جو ہے اس کی تھکنس ہوتی ہے بائیو سفیر جو ہے وہ ارث کے planet کی گھت ایک thin layer بنا دیتا ہے اور یہ جو thin layer ہوتی ہے تو اگر ہم ارث کو consider کریں apple کے size کا یعنی کہ اگر ہم یہ consider کریں کہ ہماری جو ارث ہے اس کا جو size ہے وہ apple کے size جتنے ہے تو جو بائیو سفیر ہے اس کی جو تھکنس ہوگی وہ apple کی skin کی جتنی ہوگی تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیو سفیر ہمارے ارث کو پورے اس پاس سے جو ہے اس کو cover کر رہا ہوتا ہے components of ecosystem اگر ہم ecosystem کے components کی بات کریں تو ecosystem کو basic دو طرح کی components میں divide کیا گیا ہے number one is a biotic components and number two is biotic components a biotic components کیا ہوتے ہیں a biotic components includes all the non-living factors present in the ecosystem a biotic components میں ہمارے پاس ایکو سسٹم میں جتنے بھی non-living things ہوں گی وہ ہمارے پاس a biotic components میں شمار کی جائیں گی for example sun light, temperature, precipitation, water, moisture, soil, water, chemistry یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس non-living ہے اس لئے ہم ان کو a biotic components میں consider کرتے ہیں next is biotic components biotic components کیا ہوتے ہیں the biotic components compromise the living part یعنی کہ organisms of the ecosystem ہمارے ecosystem کا جو living part living organisms ہے وہ ملکے biotic components بنا رہے ہوتے ہیں اور biotic components میں ہمارے پاس شامل ہوتے ہیں producers, consumers and decomposers اور consumers کو further divide کیا گیا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پروڈیوسرز کی تو پروڈیوسرز ایکسسٹم کے اندر آٹوٹروفز کو کہتے ہیں آٹوٹروفز ایسے organisms ہوتے ہیں جو کہ اپنی فوڈ خود پرپیئر کر سکتے ہیں تو پروڈیوسرز میں ہمارے پاس شامل ہے plants, algae and photosynthetic bacteria جو پروڈیوسرز میں ہمارے پاس شامل ہے اس لئے ہمارے پروڈیوسرز کہتے ہیں اور یہ جو ارگنیزمز ہیں یہ اپنی فوڈ جو ہے وہ ان ارگینک راہ مٹیریلز کو کنورڈ کر دیتے ہیں کمپلیکس ارگینک کمپاؤنٹس میں اور اس طرح سے یہ پروڈیوسرز اپنی فوڈ کو پروڈیوسرز تو پروڈیوسرز کسی بھی ایکسسٹم کا بیسک پارٹ ہوتے ہیں اگر ہم ترسٹیل ایکسسٹم کی بات کریں پروڈیوسرز ہوتے ہیں مین فوڈ کی پروڈکشن کے ذریعے ہو رہی ہے اسی طرح سے اگر ہم ایکوئٹک ایکسسٹم کی بات کریں ایکوئٹک ایکسسٹم میں ایکسسٹم جس میں وارٹر ہو تو ایکوئٹک ایکسسٹم میں پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں فلوٹنگ فوٹو سینتھیٹک ارگنیزمز یعنی کہ ال جی وہ ارگنیزم جو پانی کی اوپر تیار رہی ہوتے ہیں وہ مین پروڈیوسرز ہوتے ہیں اور ان کو ہم فائٹو پلنکٹون بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ شیلو وارٹر روٹیٹ پلانٹس یعنی کہ ایسے پلانٹس جو کہ وارٹر میں زیادہ گہرائی تک نہیں جاتی جن کی جڑیں وہ وارٹر کیوں پر جو ہے وہ تیہ رہتے ہیں تو یہ سارے ہمارے پاس پروڈیوسرز ہیں سیکنڈ ہے ہمارے پاس کنزیومرز تو کنزیومرز جو ہیں وہ ہیٹروٹروفز ہوتے ہیں ہیٹروروفز کا مطلب ایسے ارگنیزم جو اپنی فوڈ خود پروپیئر نہیں کر سکتے تو کنزیومرز جو ہیں وہ اپنی فوڈ خود پروپیئر نہیں کر سکتے اس لیے وہ دوسرے ارگنیزمز کے اوپر فوڈ کے لیے ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کنزیومرز میں ہمارے پاس شامل ہوتے ہیں اینیملز کیونکہ اینیملز فوڈ پروپیئر نہیں کر سکتے فنجائے پروٹوزونز اور کچھ بیکٹیریا جو اپنی فوڈ پروپیئر نہیں کر رہے ہوتے تو ایکو سسٹم میں جو اینیملز ہیں وہ اس کے میجر کنزیومرز ہوتے ہیں کسی بھی ایکو سسٹم میں اور کنزیومرز کو فردر جو ہے وہ ٹو ٹائس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ہربی وورز اور کارنی وورز ہربی وورز ہربی وورز کیا ہوتے ہیں ہربی وورز ایسے ارگنیزمز ہوتے ہیں جو کہ ڈریکٹلی پلانٹس یا پھر پلانٹ کی پروڈکٹس کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنی فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو پرائمری کنزیومرز بھی کہتے ہیں ہربی وورز میں ہمارے پاس اگزیمپلز ہے کیٹل کی مویشی، ڈیئر یعنی ہرن، ریبٹ، خرگوش اور گراس اوپر یہ جو سارے ارگنیزمز ہیں یہ پلانٹس کے اوپر فیڈ کرتے ہیں اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں ہربی وورز کارنی وورز کارنی وورز کیا ہوتے ہیں کارنی وورز آر دوست ارگنیزمز جو دوسرے ارگنیزمز ہوتے ہیں جو دوسرے ارگنیزمز کے اوپر فیڈ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ انہیں اپنی فوڈ دوسرے ارگنیزمز سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کا شکار کر کے کارنی وورز کو فردہ تھری ٹائپس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے that is primary carnivores, secondary carnivores and tertiary carnivores primary carnivores primary carnivores کون سے ہوتے ہیں primary carnivores feed on herbivores primary carnivores جن کو ہم secondary consumers بھی کہتے ہیں تو primary carnivores ایسے organisms ہوتے ہیں جو کہ herbivores کے اوپر feed کر رہے ہوتے ہیں herbivores جیسے کہ آپ نے ابھی پڑھا جو کہ green plants کے اوپر feed کر رہے ہوتے ہیں تو primary carnivores جو کہ herbivores کے اوپر feed کریں گے ان کو ہم کہتے ہیں پرائیمری کارنیورز اور پرائیمری کارنیورز میں ہمارے پاس اگزمپل ہے فوکس کی فروگ اور پریڈیٹری برز فیشیز اور سنیکس یہ سارے ہمارے پاس ہیں پرائیمری کارنیورز سکینٹری کارنیورز سکینٹری کارنیورز کیا ہوتے ہیں سکینٹری کارنیورز فیڈ آن پرائیمری کارنیورز سکینٹری کارنیورز جن کو ہم ترشیری کنزیومرز بھی کہتے ہیں تو سکینٹری کارنیورز ایسے اورگنیزمز ہیں جو کہ پرائیمری کارنی وورز کی اوپر فیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس اگزیمپل ہے ولف کی اور آول کی ترشری کارنی وورز ترشری کارنی وورز کی ہوتے ہیں ترشری کارنی وورز فیٹ اون سکینڈری کارنی وورز ترشری کارنی وورز ایسے اورگنیزمز ہوتے ہیں جو کہ سکینڈری کارنی وورز کی اوپر فیٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس اگزیمپل ہے لائن کی اور ٹائگر کی ڈی کمپوزرز ڈی کمپوزرز کیا ہوتے ہیں ڈی کمپوزرز بریک ڈاؤن دا کمپلیکس اورگینک کمپاؤنٹس اف ڈیڈ میٹر انٹو سیمپل کمپاؤنٹس ڈی کمپوزرز ایسے اورگنزمز ہوتے ہیں جو کہ انوارمنٹ میں جتنا بھی ڈیڈ میٹر ہوتے ہیں اورگینک کمپاؤنٹس کا جس میں ہمارے پاس پلانٹس اور اینیمل شامل ہیں اس کی بریک ڈاؤن کر کے اس کو سیمپل کمپاؤنٹس میں کنورٹ کر دیتے ہیں ڈی کمپوزرز کیا کرتے ہیں سپیشل قسم کے ڈیجیسٹیف انزائنز سکریٹ کرتے ہیں انڈیڈ اور ڈیکیئنگ پلانٹس اور اینیملز کیو پر تو یہ جو انزائنز ہیں یہ اس اورگینک میٹیریل کو ڈیجیسٹ کر دیتے ہیں تو ڈیجیسٹن کے بعد ڈی کمپوزرز اپنے جو پروڈکٹس ہوتی ہیں جو انہیں یوز کرنی ہوتی ہیں اس کو ایبزورپ کر لیتے ہیں اور جو ریمیننگ سبسٹانسز ہوتی ہیں جو انہیں یوز نہیں کرنی ہوتی ہیں وہ انوارمنٹ میں ہی ایڈ ہو جاتی ہیں یعنی وہ انوارمنٹ میں ہی رہ جاتی ہیں ڈی کمپوزرز میں ہمارے پاس ایکزیمپل ہے بیکٹیریا کی اور فنجائے کی بیکٹیریا اور فنجائے کسی بھی بائیو سفیر کے پرنسپل ڈی کمپوزرز ہوتے ہیں میں ایک سب سے آپ نے اس طرح کا مقابل کرنے کے لئے ایک لئے ایک ایک لئے ایک سیسٹم اگر آپ نے میری ویڈیو کوئی دیکھنے کے لئے سبسکر با سبسکر با میرے چینل اللہ حافظ